ہیلو دوستو آپ سبی کو جیمیسی کی سوگت کیا جاتا ہے ایک نئے ویڈیو میں ہمارے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا آپ کی لائپ سدھر جائے گی چینل کو سسکرائب کریے لائک کریے اور ہمارا ویڈیو ایک دوسرے کے پاس سیر کریے پرمیشور آپ کو آسیز دیں گے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ لینا پرمیشور آپ کو آسیز دیں گے ہم کچھ وچن سے بات کریں گے پہلا قرانتیوں 15 کا 51 میں لکھا ہے دیکھو میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں یعنی یشیو مسیح ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے میرے مسیح بھائی بہنو آگے پڑھتے ہیں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے یعنی پربو یشیو مسیح کہہ رہا ہے میرے مسیح بھائی بہنو آپ کو پاپ میں ویوی چار میں گرد کاموں میں نہیں سونا ہے آگے پڑھتے ہیں پرمتو سب بدل جائیں گے یعنی جب پربو یشیو مسیح کا آگمن ہوگا وہ انسان وہ لوگ بدل جائیں گے جب یشیو مسیح ان لوگوں کو بادلوں پر اٹھائے گا تو وہ لوگ بدل جائیں گے ان کا سریر بدل جائے گا اور آگے پڑھتے ہیں اور جہاں چھڑ بھر میں پلک مارتے ہی پچھلی ترہی فوکی جائے گی یعنی پربو یشیو مسیح یہ بھی کہہ رہا ہے چھڑ بھر میں یعنی جس دن کے بھی سمیں تم نہیں جانتے اسی دن پربو یشیو مسیح آئے گا چھڑ بھر میں پلک مارتے ہی پچھلی ترہی فوکی جائے گی یعنی مسیح بھائی بھی انو آپ پلک مارتے ہو تو دیکھتے ہو کہ کتنا سب کچھ ہو جاتا ہے اسی طرح میرے مسیح بھائی بہنو پلک مارتے ہی ترہی فوکی جائے گی میرے مسیح بھائی بھی انو اور ترہی میں اتنی سامر險 ہوگی میرے مسیح بھائی بہ انو کی اس چھوڑ سے دوسری چھوڑ تک اس ترہی کے آواز سنائی دے گی آگے پڑھتے ہیں کیونکہ ترہی پھوکی جائے گی اور مردی آبیناسی دسا میں اٹھ جائیں گے یعنی کیونکہ جب پرابو یشیو مسیح کا ریپچر ہوگا تب ترہی پھوکی جائے گی ترہی میں اتنی میرے مسیح میں بہنوں شامرد ہوگی کہ کہاں بھی نہیں جا سکتا کتنی ترہی میں شامرد ہوگی اس چھوڑ سے دوسری چھوڑ تک اس ترہی کے آواز سنائی دے گی اور جو مردی یشیو مسیح پر جو بسواش کرتے کرتے جو لوگ مر چکے ہیں وہ اب ناسی دسا میں جیو اٹھیں گے جب پرابو یشیو مسیح آئے گا تب مردے بھی جیو اٹھیں گے سوچو میرے مسیح بھائی بہنوں کہ اس دن کیا ہوگا جس دن پرابو یشیو مسیح آئے گا جو مردے مر چکے ہیں وہ بھی جیویت ہو جائیں گے کتنا سامردھی پر میرے مسیح بھائی بہنوں اور آگے پڑھتے ہیں اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ مطلب میرے مسیح بھائی بہنوں جو مردے یشیو مسیح پر بشواش کرتے کرتے مر چکے ہیں وہ جب پرابو یشیو مسیح آئے گا وہ لوگ بدل جائیں گے جو مردے ہیں وہ جیویت ہو جائیں گے اور ابھی ناسی دسا میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بدل جائیں گے یعنی پرابو یشیو مسیح ان کا سریر بدل دے گا وہ بدل جائیں گے اور پرابو یشیو مسیح ان کو اپنے ساتھ بادلوں پر اٹھا لے گا میرے مسیح بھائی بہنوں آپ کو پرابو یشیو مسیح پر بشواش کرنا ہے سرگ میں ایرے گیرے نتھو کھیرے نہیں جائیں گے صرف وہی سرگ کو جائیں گے جو نس کلنک ہوگا جو پرابو یشیو مسیح کی اگیاوں کو فولو کرتا ہوگا میرے مسیح بھائی بہنوں وہی سرگ جائے گا کیونکہ جہاں یشیو مسیح رہتا ہے وہ جگہ پبیتر ہے میرے مسیح بھائی بہنوں وہاں صرف پبیتر ہی لوگ جا سکتے ہیں اس لئے آپ کو پبیتر بننا ہے تبھی پرابو یشیو مسیح آپ کو سرگ دے گا اور آپ کو وچن میں بنے رہنا ہے کیونکہ میرے مسیح بھائی بہنوں نے جس دن جس گھڑی کے بھی سمیں آپ نہیں سوچتے ہو اسی دن یشیو مسیح آ جائے گا دیکھئے پرمیشن نے صاف صاف کہاں بھی ہے دیکھئے سرگ وہی اٹھائے جائیں گے جو پاپ نہیں کرتے ہوں گے جنس کلنگ ہوں گے وہی سرگ اٹھائے جائیں گے دیکھئے پرمیشن نے وچن میں کہاں ہے دو جن کھیت میں ہوں گے ایک لے لیا جائے گا دوسرا چھوڑ دیا جائے گا میرے مسیح بھائی بہنوں وہی چھوڑا جائے گا جو یشیو مسیح پر بشواست نہیں کرتا ہے وہ یشیو کو جانتا تو ہے پر اس پر بشواست نہیں کرتا ہے وہی انسان یہاں پر چھوٹ جائے گا اور وہی یشیو کے ساتھ جائے گا جو یشیو پر بسواز کرتا ہوگا جو نس کلنگ ہوگا وہی یشیو مسیح کے ساتھ جائے گا سرگ کو میرے مسیح بھائی بہنوں آپ کو پاپ نہیں کرنا ہے آپ کو نس کلنگ بنے رہنا ہے میرے مسیح بھائی بہنوں ارے پرمیشن نے اس سیطان سیطان کے لیے نرگ کو بنایا ہے لیکن آج دیکھو انسان ہی پاپ کر کر کے کر کر کے اس نرگ میں جانا چاہتا ہے دیکھیں پرمیشن نے آپ کے لیے نرگ نہیں بنایا ہے نرگ تو سیطان اور سیطان کی سیناؤں کے لیے بنایا ہے پرمیشن نے تو آپ کے لیے سرگ بنایا ہے دیکھیں میرے مسیح بھائی بہنوں چناؤں آپ کے ہاتھ میں جیون چننا یا مرتی چننا ہے آپ کے ہاتھ میں چناؤں ہے میرے مسیح بھائی بہنوں لیکن پرمیشن مسیح نے کہا ہے جہاں تک ہو سکے تو جیون کو ہی چن اور میرے مسیح بھائی بہنوں میرا بھی کہنا ہے کہ آپ جیون کو ہی چنیے کیونکہ یشو ہی جیون دیتا ہے میرے مسیح بھائبینوں میرے فیڈیو کو ایک دوسرے کا پاس سیر کر دیجئے اور پرمیشہ آپ کو آسیز دیں گے چھوٹا سا سندیس آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا سب کو جی مسیح کی